لوگ سبا انتخابات کے تیسرے فیز کے تحت آج باز عبتہ طور پر انتاق راجوری پارلیمانی حلقے کی نوٹفکیشن اجرا کی گئی اور اس طرح سے آج پہلے امیدوار نے یہاں پر اپنے کاغذائیت نامزدگی داخلی کے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دلیب کمار پرنٹا آپ کا خیر مقدم ہے کس امید کے ساتھ دلیب جی آپ نے آج فارم بڑھا ہے میں نے اس امید کے ساتھ فارم بڑھا ہے یہاں پر کہ جو پچھلے پینتیس سال سے یہاں پر ظلم ہوا ہے اس ظلم سے لڑنے کے لیے میں نے یہاں پر فارم بڑھا ہے میرا کوئی پلٹیکل بیکگراؤن نہیں ہے میں کامر میں ہوں تو جو پچھلے پینتیس سال سے جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو اس ظلم کے خلاف میں ایک آواز بننا چاہتا ہوں کیا میں نے خود دیکھا یہاں پر کسی کسی لوگوں سے کیا کیا ہوا ہے انٹریسڈ ہے گرے کہا اس ظلم کے خلاف میری آواز ہے میں ان ماں کے ساتھ ہوں ان بہنوں کے ساتھ ہوں ان باپوں کے ساتھ انٹریسڈے نے اپنے کھوئے ہیں ان کے آواز میں بننا چاہتا ہوں باقی میں اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں انتروں نے جو کیا ان کو پتایا ہم نے کیا کیا انہوں نے صرف ابنے گھر بڑے ہیں لیکن کشمیری عوام کے لیے کچھی نہیں کیا جما yanita شرط ہی چاہے ہندو ہو چاہے مبسل appro иногдаے ciس نے کچھ نہیں کیا آج تک صرف انہوں نے اپنے گھر بڑے ہیں تو آپ جم homokash銀 میں ابھی اس ٹیسے رسل کے تات پہلے کشمیری پرندث ہے وہ انہوں نے آج تو کس چیز نے آپ کو مائل کیا کہ آپ پولٹکس میں آ جائے کیونکہ میں پہلے پانچ سال سے وہ جسٹس کی دیمانڈ کراتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جسٹس کہیں ملائے نہیں مجھے لگا کہ میرے جیسے بہت سارے لوگوں گے جو ڈپرائیڈ آئی سسٹم میں ان کی آواز بننا چاہتا ہوں اس نے میرے کو پشش اپ کیا کہ آپ کو آواز بننی ہیں ان بے سارے لوگوں کی جن کی کوئی آواز نہیں ہے جن کو صرف آج تک ایکسپلوٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے میں ان کی آواز بننا چاہتا ہوں تو اگر آپ کو پارلیمنٹ کے لیے چنا جاتا ہے تو کیا ترجی رہے گی آپ کی کیونکہ آپ کے سامنے کافی چیلنجز ہیں ایک تو جو سورہ تحال بنی ہوئی ہے جس طرح سے بیروزگاری کا مددہ ہے ٹرگ ڈیکشن کا مددہ ہے اور دوسری طرف آپ سے امیدے بھی لگائی ہوگی جو کشمیری مائیگرینٹس ہیں کشمیری پندٹس ہیں تو دو چیلنجز ہیں آپ کے سامنے تو کیا ترجی رہے گی آپ کی سر میری ترجی یہ رہے گی کہ جو ایٹی نائن سے پہلے جمعو این کشمیر تھا میں اس جمعو این کشمیر کو واپس لانا چاہتا ہوں میں اس پیار محبت کو واپس لانا چاہتا ہوں سب سے ٹاپ پرائٹی میری یہ رہے گی کیونکہ جب میں بڑا ہوا تھا تو میرے میں اپنے دوستوں کے گھر میں بڑا ہوا ہوں تو مجھے وہ دوست کل ملے گلے لگائے آج بھی دیکھو اتنے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ جو مسنگ ہے جو ہم نے کھویا ہے اس کھوئے ہوئے پارٹ کو ہم واپس لٹرائیو کرنا چاہتے ہیں کھوئے پارٹ کو ہم کھوئے پیار کو کھوئے محبت کو ہم اس کو لٹرائیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کشمیر ہمارے دوبارہ واپس آئے جائے تو کشمیر مائیگرٹس کے لیے ایم فارم سے پہ جو فیصلہ لیا گیا ہے حال ہی میں جو ہی سیاہ نے فیصلہ لیا تو وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں اس کیلئے چیف الیکشن کمیشن گوھومٹ آف انڈیا ہمارے سی او صاحب اور ہمارے ریف کمیشنر ڈاکٹر آروند کروانی صاحب ان کا میں بہت تہجل سے شکریہ کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں کہ پینتیس سال کے بعد ایک کشمیری پندر کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا کہ آج تک ہمیں ایم فارم بارے جاتے تھے ایم فارم کے ساتھ پانچ فارم اور لگتے تھے اون بڑے گا کیوں بڑے گا اگر میں سیٹیزن آف انڈیا ہوں میں ایم فارم کیوں بڑوں اگر میں کونسٹوشن آف انڈیا مانتا ہوں میں ایم فارم کیوں بڑوں میں سیکنڈ کلاس سیٹیزن کیوں بنوں تو ہم کو آج تک سیکنڈ کلاس سیٹیزن ٹریٹ کر رہے تھے لاس ٹائم جب میں نے من منایا تھا کہ ہمیں یہ لڑنا ہے الیکشن لڑنا ہے تو میں اپنے سیو جمہور پولیس آپ سے ملا ملہا سر آپ کے ملہب یہ ویب سائٹ میں ہے آپ میں اس میں ایک لنک پروائیڈ کیجئے آر ایو مائگرنٹ وہ یس کرے کہ پلیس فیل ڈیٹیل دو تین دیٹیل ہی اس میں تو انہیں نے بلدنی ہم اس میں کام ملہب ہم اس میں سونچیں گے آپ کی سیجیشن بہت اچھی ہے ہو سکتا ہم اس کو بند کریں تو آئی امری تھانک پولیسر کہ جنہوں نے ہماری آواز کو سنا اور اس پر دیان دیا اور ایم فرم انہیں نے کینسا لکھ ریا تو آنتنا کافی جو ہے ہائپر سینسٹیو سیٹ مانی جاتی ہے کافی پریسٹیجیس سیٹ ہے دو فارمر سی امی اس میں این سی کا مضبوط ایک دعوے دار ہے میالتاف صاحب تو کس کو آپ کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں میں کس کو کمپیٹیٹر سمجھتے ہی نہیں ہوں کیونکہ امدار نمبر وان کمپیٹیٹر ہے نہیں کوئی کیونکہ لوگوں نے ان کو نکا رہا ہے پہلے ہی نکا رہا ہے آپ مجھے بتائیں کس کی فٹیگ ہے یہاں پہ جو اپنوں کے نہیں رہے وہ ہمارے کہاں رہیں گے وہ لوگوں کے کہاں رہیں گے تو میرے پاس کوئی کمپیٹیٹر ہے میرے کوئی کمپیٹیٹر ہے نہیں نمبر وان میں ہی ہوں یہ تھے دلی پرندہ جنہوں نے آج انتناک راجوری پارلیمانی حلقے کے لیے فارم برا اور اس طرح سے یہ پہلے امیدوار بنے جنہوں نے یہاں سے آج فارم برا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ بازابتہ طور پر آج سے جو نوٹفیکیشن ہے وہ جاری کی گئی ہے انتناک پارلیمانی سیگمنٹ کے لیے اور بازابتہ طور پر انیس اپریل تک جو امیدوار ہیں وہ یہاں پر فارم بر سکتے ہیں جو کہ الیکشن ریٹورنگ آفیسر ہے اور ساتھ میے کو اس کا نسٹیٹوئنسی کے لیے پولنگ ڈیٹ مقرر کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مضبوط دعویداری کے ساتھ سب امیدوار جو ہیں وہ میدان میں کھڑے ہیں اور کون کس کو مات دینے میں کامیاب ہوتا ہے نیوزیٹین کے لیے انتناک سے مدسر قادری